جب یہ نورانی قافلہ ترکی پہنچا وہ کوئی تبلیغی سفر نہیں تھا وہ صرف زیارت کا سفر تھا آثار مقدسہ کی زیارت کرنی تھی لیکن عرفان بھائی نے ایک پرگرام مینیج کیا وہاں کے ایک بہت بڑے ادارے جو بڑا مستند ادارہ ہے شیخ احمد جبالی اس ادارے کو دیکھتے ہیں شیخ افاندی کے وہ مرید ہیں یہ سلسلی نقشبندیہ کے لوگ ہیں ایک مقالماتی میٹنگ آرگنائز کی گئی فقہ ہی میٹنگ کہہ لیجئے سرکار تاجو شریعہ اس میں تشریف لے گئے علمی قد دیکھیں سرکار تاجو شریعہ کا عالمانہ بخار دیکھیں سرکار تاجو شریعہ کا آلہ حضرت سرکار کا جو حلق بارشِ علومِ آلہ حضرت جو سرکار تاجو شریعہ کو لوگ کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ سرکار تاجو شریعہ صرف کہی جانے والی شخصیت نہیں تھی سرکار تاجو شریعہ دیکھیں جانے والی شخصیت تھا دیکھا بہت بھی چنیدہ علماء وہاں کے ترکی کے موجود تھے اور جب شیشن شروع ہوا بحمدی تعالیٰ تلاوت قرآن کریم پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس غلام کو اور پھر قرآن شروع ہوا سوالات شروع ہوئے ایک وہاں کے عالم کھڑے ہوتے تھے کم سے کم پانچ منٹ تک وہ اپنا سوال رکھتے تھے یا چار منٹ تو ضرور چار منٹ پہ وہ عربی سوال کرتے تھے حضرت سرکار تاجو شریعہ سے اور حضرت کانڈ میں وہ مائک لگا دیا گیا تھا اسے سماعت فرماتے تھے بڑے غور سے بڑے انہمات سے آپ سماعت فرماتے تھے اور اس کے بعد چار منٹ یا پانچ منٹ کے سوال کا جواب سرکار تاجو شریعہ تین جملے میں عطا فرماتے تھے تین جملے میں عطا فرماتے تھے فحض سبحان اللہ زندہ با تین جملے میں عطا فرمایا اور ایسا نہیں ہے کہ پھر اگلے کو تشنگی رہ گئی اور پھر اس نے کوئی سوال کیا ہو بلکہ یہ تین جملہ اس پورے سوال کا ایسا جواب ہو گیا کہ صرف وہ اتمنان ہی نہیں ہوا بلکہ انہیں تشفی ہو گئی کہ جواب دینے والا جو جواب دے رہا ہے یہی اس کا صحیح جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ با زندہ تو یہ وہی علم تھا جو عالی حضرت سرکار سے سینہ و سینہ منتقل ہو کر سرکار تاجو شریعہ کو حاصل ہوا تھا سرکار تاجو شریعہ علی رحمت و رزوان امین ہیں وارث ہیں حقیقی جانشین تھے علومِ عالی حضرت کے جسے حضرت تاجو شریعہ نے پوری دنیا میں اپنے کتابوں کے ذریعے اپنی تقاریم کے ذریعے اپنی روحانیت کے ذریعے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اسلام میں ایسے بھی مصطفی جان رحمت کے نائے موجود ہیں کہ جو دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں سارے مسائل کا حل ان کی زبان پر ہوا کرتا ہے عزیزانی بیلک عزیزانی بیلک عزیزانی بیلک